میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ یہود اور نصاری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے امت دو طرح کی ہوتی ہے ایک امتِ دعوت ہے اور ایک امتِ اجابت ہے امتِ اجابت کو ہے کہ جس طرح حضور کا پیغام ہو جاؤ اور انہوں نے آق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دانے کے ساتھ اشعرد اللہ علیہ من اللہ و اشعرد انہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس امت کو امتِ اجابت کا آجاتا ہے لیکن وہ گروہ جسے دعوت پہنچتی ہے جن تک دعوت پہنچانا ہمارا کام ہے اس گروہ میں وہ امتِ دعوت کا حضرت ہے مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی فرمایا اس ذاتِ اقتص کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے فرمایا لَا يَسْمَعُ بِأَحَدٌ مِّنْ حَذِهِ الْأُمَّتِ يَهُودِيُّ وَلَا نَسْرَانِ فرمایا کہ اس امت میں سے کوئی یَهُودِيُّ وَلَا نَسْرَانِ ایسا نہیں ہے کہ وہ میری دعوت کو سنیں میرے پیغام کو سنیں نہیں ہر یحودی اور نَسْرَانِ جو نے فرمایا کہ میری امت میں سے اس امت میں سے کوئی یحودی اور نَسْرَانِ ایسا نہیں ہے کہ اس تک میرا پیغام پہنچے وہ میری دعوت میں تو سن لے سن میں یعون پھر اس کا انتہار ہو جائے وَلَمْ يُوْمِن بِلَدِي مُرْسِدُ بِی اور وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے یعنی قرآن مجید فرمائے اِلَّا تَعْبِنْ اَسْحَابِ الْنَارُ اگر وہ میری دعوت کے پہنچنے کے باوجود اس امت میں سے یہودی ہو یا دستانی ہو اگر میمان نہ لائے گا فرمائے کو اہلِ جہنم میں سے ہوگا وہ اہلِ جہنم میں سے ہوگا بات ہوا جعبیر احمد قامدی یا اس قبیل کے جو احضرات ہیں وہ کہنے کے دیکھیں پڑھانے مجید میں ہیں کہ اِنَّ الَّذِينَ آخَادُمْ وَالنَّصَوْرَا وَالصَّوْدِقِينَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ بَلْيَوْمِ الْعَافِرُ تو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور آفرت پر ایمان لے آئے بس یہی جلد پر جانے کے لئے کافی ہے تو جناب اس آیت پر اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ شرک کی نفی نہیں کی گئی ہے اللہ کو تو نفاہ بھی مانتے ہیں یقوب بھی مانتے ہیں اللہ کو تو مجوز بھی مانتے ہیں دنیا کے تمامی مدارب میں آنسر اور گاڈ کسی لے کسی قوم میں موجود ہیں اور اس آیت میں تو قرآن قرآن کو انجیب پر بھی ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب ایمانیات کا اصولیات کا ذکر ہونا ہے تو کسی مقام پر اس کا ذکر اجمالاً ہونا اس کی تفسیر دوسرے مقام پر ذکر ہوتی ہے اگر آپ محض آیت مخدسہ کو ایک مقام سے اتھالیں گے اور دیگر آیات مخدسہ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا ندیلہ یہی برامت ہوگا کہ ناؤز بللہ کوئی محمد رسول اللہ کا ایمان نہ بھی لائے تو تب بھی جنب ملا گیا جبکہ یہ ہے قرآن مجید کی بسوط سریحہ کے خلاف ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ پر قریب نے اشارت فرمایا بہت قابل توجہا فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ اُوتُ الْقِتَاب فرمایا کہ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئے ایک اندار ہے یا ایوہ الناس اے گروہ انس کہیں فرمایا یا عشر الجیدی والنس اے گروہ جیدو انس کہیں اشارت فرمایا کل یا ایوہ النافیون آپ فرما دیجئے کہ اے کافر ہو کہیں فرمایا یا ایوہ الانس اے انسان کہیں انسان وہ برہلاس ایڈریس کی اگر آخر اور کسی مقام پر اللہ پر قریب نے فرمایا کل یا آفل کتاب اے اہل کتاب اور یہاں فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ اُوتُ الْقِتَاب اے وَدُو جیدی کتاب دی گئے اہل کتاب فرمایا آمینو بیما نزلنا مصدفن لما معابل فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو کتاب ہم نے اپنے حقیل مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہا ہے آمینو بیما نزلنا اس کتاب پر جو ہم نے نازل کر رہا ہے اس کتاب پر کام کیا ہے فرمایا اس کا دیل وظیفہ یہ بھی ہے کہ مصدقا لما معا جو کناب تمہارے پاس ہے یہ قرآن اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے فرمایا من قبل ان نازل نزل و جو ہن قبل اس کے کہ ہم باس چہروں کے نقوش کو بٹا رہے فنرودہا على اندبارہا اور فرمایا کہ انہوں کی پشت کی حالت پر پھیر دیا جائے او نلعانہم کما لعننا اصحاب السخت یا ان پر اس طرح سے لانت کی جائے جیسے ہم نے ہفتے کے لئے نافرت مانی کرنے والوں پر نالا فرمائی تھا فرمایا تو یہ قرآن مجید کا پرحلات حکم ہے اہلِ کتاب کے لئے کہ قرآن پر ایمان لاؤ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤگے تو فرمایا کہ تمہارا حرشت کوئی ہوگا جو اسواب السخت کا ہوگا تمہارے پر لانت کی جائے گی تمہارے چیموں کے نقوش کو مٹا لیا جائے گا یہ اس بات کی فاضح دلیل ہے کہ اگر کوئی یہودی اور نسلانی حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس کا تھیدانہ عبدی طور پر جہنم ہوگا اسی بات قدر کر سنت النساء کی اس آیتِ اخدسہ میں کیا گیا فرمایا لیکن جو یہود میں سے علم میں پختا ہے جو رسول فی الحلق رب رہے ہیں فرمایا فرمایا اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں اس پر جو یا رسول اللہ نے آپ پر نادل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر جو آپ سے پہلے نادل کیا ہے یعنی وضاحت کی دارتی ہے کہ ایمان بلدہ کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ یہود و نسارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لے رہا ہے اور میں نے کچھ اس کا جمعہ جمعہ مبارک کو بھی قرص کیجئی کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ سے بات میں نادل ہونے والی کتاب پر بھی نہیں مانتا ہے جو اس بات کی باتیں دریئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ادا نہیں کی جائے تو فرمایا والمخیمین الصلاح اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں والممتون الزکا اور وہ جو الزکاہ قلع کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان کرتے ہیں فرمایا کہ جن یہودیوں میں یہ صفات بھی کہ وہ نسوس پر علم رکھتے ہو یا رسول اللہ آپ پر قرآن مجید پر اور ماں قبل شرائع پر اور شریعتوں پر ایمان کرتے ہو نماز قائم کریں زکاہ قدر کریں اللہ اور آخر پر ایمان لائیں تو فرمایا اولاں لسنبوتیہم اجر عظیم فرمایا کہ من قریب فرمایا کہ ہم انہیں اجر عظیم ادا فرمائیں انہیں اجر عظیم ادا ہوتا ہے با موسیقی